بسم اللہ الرحمن الرحیم کر دیا گیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ میں اور اب ایک بڑی خبر آئی ہے اور یہ خبر آئی ہے وزیراعظم عمران خان کے حوالے سے وزیراعظم عمران خان نے بھی پاکستان کے ٹی ٹونٹی سکارڈ کے حوالے سے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سکارڈ کے حوالے سے اب خاموشی توڑی ہے اور انہوں نے رمیز راجہ کو بڑا حکم دیا ہے کیا ہے اس خبر کی تفصیل کونسی تبدیلیاں آپ کنفرم ہو رہی ہیں پانچ نام اب سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں ایسے کھلاریوں کے پانچ نام کے جو آپ کو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سکارڈ کا حصہ بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں وہ پانچ نام کون کون سے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو میرے ساتھ رہیے گا اس ویڈیو میں آخر تک یہ ایک بریکنگ سٹوری ہے جو سب سے پہلے آپ کے اس یوٹیوب چینل پر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں سو میرے ساتھ ساتھ رہیے گا لیکن اگر آپ نئے ویور ہیں تو پلیز ہمارے اس یوٹیوب چینل کو جلدی سے کر دیجئے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پش کرنا مت بھولیے گا مجھے فالو کیجئے انسٹرگرام پہ اور ہمارے پیج کو لائک کیجئے فیس بک پہ جناب کل جو ایک ویڈیو ہم نے بڑھائی تھی بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ پانچ تبدیلیہ پاکستان کے ٹی ٹوئنٹی سکارڈ میں ہونے جا رہی ہیں اور اس سے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب جو چار کھلاری ایسے ہیں کہ جن کے ناموں پہ اب کراوس لگنے جا رہا ہے ان چار کھلاریوں کے علاوہ میں اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ بڑی خبر آئی ہے کہ اب وزیراعظم عمران خان نے رمیز راجہ کو کال کی ہے انہیں بولا ہے کہ جناب بس بات ہو گیا آپ نے جو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سکارڈ بنایا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے اس ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سکارڈ میں تبدیلیاں ہونی چاہیے اور کیا تبدیلیاں ہونی چاہیے یہ انہوں نے نہیں بتایا لیکن انہوں نے کہا ہے رمیز راجہ کو کہ مسٹر رمیز پلیز ڈو چینجز اپنا یہ جو ٹی ٹوئنٹی سکارڈ ہے جو آپ نے بنایا آپ کے محمد وسیم نے بنایا اس کو اب آپ کنسیڈر نہ کریں اس کو ری کنسیڈر کریں ری کنسیڈر کریں اس میں چینجز لے کے آئے اور ایک تکڑا سکارڈ بنائیں اور اب ہمارے سورسز یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے باقاعدہ اس پہ سوچ لیا ہے اور پانچ نام سامنے آگئے ہیں جو پاکستان کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سکارڈ کا حصہ بننے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جن ناموں کے اوپر اب کروس پھر سکتا ہے ان ناموں میں مزید نام سامنے آئے ہیں اور وہ نام کیا کیا ہیں آزم خان خوشدل شاہ دوسرا نام ہے تیسرا نام اس میں شامل ہے محمد حسنین کا ان کی بھی چھٹی ہونے کے امکانات موجود ہیں اور چوتھا نام آصف علی کا بھی ہے کہ ان کی بھی چھٹی ہو سکتی ہے اور ان کی جگہ پاکستان کے سکارڈ میں جو کھلاری شامل ہو سکتے ہیں انٹرسٹنگ چوائسز آ رہی ہیں انٹرسٹنگ چوائسز آ رہی ہیں وہ کون کون سے ہیں تو بڑی بریکنگ نیوز یہ ہے کہ آپ سب لوگ جس کھلاری کے لیے تڑف رہے تھے اس کھلاری کو بھی اب ٹیم کا حصہ بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا تقریباً الموسٹ وہ اب قابل غور ہے ان کا نام بھی اور وہ ہے شویب مالک جی ہا شویب مالک واپسی کر سکتے ہیں ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ سکارڈ میں بہت زیادہ امکانات موجود ہیں شویب مالک کو ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ سکارڈ کا حصہ بنایا جا سکتا ہے دوسری تبدیلی دوسری تبدیلی جو کے ہنڈڈ پرسنٹ کنفارم ہے اور وہ تبدیلی ہے فخر زمان کی فخر زمان بھی پاکستان کے ٹی ٹوانٹی سکارڈ کا حصہ بننے جا رہے ہیں جیہ فخر زمان کو بھی پاکستان کے ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ سکارڈ میں ضرور شامل کیا جائے گا تیسری تبدیلی بڑی تبدیلی جس پہ آپ سب لوگ خوش ہو جائیں گے اور وہ یہ ہے کہ شرجیل خان جو ہیں وہ بھی پاکستان کے ٹی ٹوانٹی سکارڈ کا حصہ بننے جا رہے ہیں جیہا شرجیل خان کے نام کے اوپر بھی ٹک مارک کر دیا گیا ہے جس کے بہت زیادہ انکانات اب ہو گئے ہیں کہ شرجیل خان بھی آپ کو ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ سکارڈ کا حصہ بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں تو شرجیل خان کے فین تو فوری طور پر سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پوش کر دے کیونکہ اس پہ تو بنتا ہے بھائی اس پہ تو بنتا ہے اور چوتھی تبدیلی بھی سندھ سے آ رہی ہے اور سندھ سے شاہ بھٹائی کی سرزمین سے آ رہی ہے اور لڑکانہ سے آ رہی ہے اور وہ کون ہے وہ ہے یہ والا جیہا اپنی کمال کی براڈ قسم کی مسکراہٹ اور کہکہوں کے لیے مشہور شانواز دھانی جنہوں نے گزشتہ روز شاندار قسم کی پرفارمنس دکھائی تھی اب شانواز دھانی کو بھی شامل کیا جا رہا ہے پاکستان کے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سکارڈ میں یہ تو ہو گئے چار تو پانچوہ نام کون ہے جی پانچوہ نام جو ہے وہ ہے عثمان قادر کا جی ہاں عثمان قادر جنہوں نے گزشتہ روز میچ میں تو اتنی کوئی بہت عالی پرفارمنس نہیں دیل لیکن بری پرفارمنس گزشتہ روز میچ میں بھی نہیں تھی ان کی لیکن اس سے پچھلے میچ میں انہوں نے فور فور کیا تھا پچیس رنز دے کر انہوں نے چار وکٹیں حاصل کی تھی اور اپنی ٹیم کی کامیابی میں انتہائی عام رول پلے کیا تھا اور ان کو بھی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سکارڈ کا حصہ بنایا جا سکتا ہے اب پرابلم یہ ہے کہ وزیراعظم صاحب بھی ان ہو گئے ہیں رمیز راجہ بھی اب اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو پھر مسئلہ کہاں پہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ ابھی صرف جو ہے وہ غور کیا جا رہا ہے کہ چار سے پانچ اگلے میچز جو ہیں اگر ان میں بھی یہ جو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سو کالڈ ہے یہ اگر اس طرح سے پرفارم نہیں کر پاتا تو پھر یہ ہنڈرڈ پرسنٹ شور ہو جائے گا تبدیلیاں بارال ہونے جا رہی ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر یہ کلاری دیکھئے ان کی قسمت ہے اگر یہ چلنا شروع ہو جائیں اور خوش دل جو ہے وہ تیز ترین سینچری بنا دے ایک اور یا تیز ترین ففٹی بنا دے اور سوہیب مقصود بھی چلنا شروع ہو جائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آصف علی بھی تباہی مچا دیں اور آزم خان گیند کو پھاڑ کے رکھ دیں تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی یہ جو میں خبر بتا رہا ہوں یہ غلط ثابت ہو جائے غلط انیسینس کے بھائی غور ضرور کیا جا رہا ہے اس وقت یہ ایک کنسیڈریشن میں ہے پلان بھی تیار کیا جا رہا ہے اب اگر وہ نہیں ہو پاتا تو اس پہ مجھے مورد الزام مت ٹھہرائیے گا اگر یہی کھلاری بہت ایکسٹر آرڈنری پرفارم کر جاتے ہیں تو پھر تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن اگر یہ ان کی شاندار کارکتگی جو دکھائی انہوں نے پچھلے تین میچز میں یہ جاری رہتی ہے تو پھر بھائی لکھ لو تھپا لگا لو رائٹ اٹ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ چیزیں لکھ لیجئے تبدیلیاں ہوں گی پاکستان کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سکارڈ میں تبدیلیاں ہوں گی ہر صورت ہوں گی اس طرح یہ ٹی ٹوئنٹی سکارڈ بلکل نہیں جائے گا اور وزیراعظم نے بھی یہی کہا ہے رمیز راجہ سے یہ بلکل کنفرم نیوز آپ کو بتا رہا ہوں کہ وزیراعظم بزاتے خود ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سکارڈ سے ناراض ہیں اور جو اس وقت وہ کارکرتگی دکھا رہے ہیں اس پہ وزیراعظم نے نوٹس لیا ہے ویسے وزیراعظم صاحب جب جب نوٹس لیتے ہیں کام خراب ہی ہوتا ہے یہ بھی کئی اور زیادہ خراب نہ ہو جائے اور کئی ایسے کھلاڑی نہ آ جائیں کہ جو ہم پہلے کہتے ہیں کہ آسمان سے گرے اور پھر خجور میں اٹک جائیں اور کہیں کہ بھائی اس سے پہ بہتر تو یہی تھا کہ پچھلے ہو جائیں لیکن ایسا ہوتا ہوا آپ دکھائی نہیں دے رہا خوش ہوتا ہے یہ کہ پاکستان کا مجھے لگ رہا ہے انشاءاللہ اب امید پیدا ہو گئی ہے کہ پاکستان کا ایک تگڑا ٹی ٹوئنٹی سکارڈ جو ہے وہ امید کر رہے ہیں کہ وہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے منتخب ہوگا اور کم از کم مطلب اب سکون کا سانس ہم لیں گے ضرور کہ انشاءاللہ اب اچھی تبدیلیاں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی دوسری جانبی رمیز راجہ بھی ناراض ہوئے ہیں آج کل خاص طور پر وہ پچیز کی جو کوالٹی ہے اس پہ بہت زیادہ ناراض ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یار یہ کیا تم نے فضول قسم کی پچیز بنائی ہوئے راولپنڈی سٹیڈیم میں ہمیں بیٹنگ فرینڈلی پچیز چاہیے جن پہ ہمارے بیٹس مینوں کو پریکٹس ملے اور تم نے نکمی ترین پچیز بنا دی ہیں اب یہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا لیکن اب لاہور والی جو لیگ ہے اس میں انہوں نے کہا کہ تیاری پکڑ لو اور زبردست قسم کی پچیز بناو تاکہ لوگوں کو انٹرٹینمنٹ بھی لے لوگوں کو پتا چلے آپ نے تھکڑ گسم کی پچیز بنا دی ہیں جس پہ کھلانیوں کا بلہ نہیں اٹھتا تو اس پہ مجھے لگتا ہے کہ رمیز راجہ ایک اور ٹرائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید یار لاہور والی پچیز کے اوپر کچھ کوئی کر لے لیکن لاہور لگ چھے اکتوبر سے سٹارٹ ہونے جا رہی ہے دس اکتوبر لاس ڈیٹ ہے یہ نہ ہو کہ دس اکتوبر کو جو ہے وہ رات مطلب نو اکتوبر نہیں دس اکتوبر کی رات گیارہ بچ کے انسٹھ منٹ اور انسٹھ سیکٹ پہ پاکستان کی ای میل جائے گے ابھی بھائی دس تاریخ ہے تو یہ لیں جناب ہم نے اپنا سکورڈ آپ کو بھیج دیا جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لیے بابر حیات کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی